موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں لائف کنڈی فور نیوز رامپور میں نوابوں کی سمپتی کے بڑھوارے کو لے کر نواب خاندان کے لوگ آپس میں ہی بیتے چھالیس سالوں سے لڑ رہے ہیں بہنی آپ سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے آدیش دیا کہ نوابوں کی سمپتی کے بڑھوارے شریعت کے حساب سے کیا جائے گا جس میں رامپور کے انتم شاسک نواب رضا علی خان کی سمپتی کے بڑھوارے کی پرکریہ کے دہت ریاست کالین آرمری کے دروازے شیالیس سال بعد کھلے تو لوگ حیران در گئے آرمری میں سینہ اور شاندی جڑیت ہتھیار ملے ہیں جن کی گنتی شروع کر دی گئی ہے اس سروے میں ابھی دو دن اور لگنے کی امید ہے سمپتی کو لے کے بیوات چل رہا تھا جو آنیبل سپریم کورٹ سے ججمنٹ ہوا ہے آنیبل سپریم کورٹ نے نواب رضا علی خان صاحب کی سمپتی کو سب ہی وارثوں میں باتنے کا ڈریکشن پاس کیا ہے ڈسٹرک جج کو تو ڈسٹرک کورٹ نے یہاں پر اس کام کے لیے کمیشنر سے پوائنٹ کیے ہیں مویبل کے لیے دو کمیشنر سے ہیں اور ایمویبل کے لیے میں ہوں ارونٹرکار شخص ہے نا ہمیں سب ہی سمپتیاں جو پانچ پروپرٹیز ہیں جس میں کورٹی خاص باغ ہے نواب سٹیشن ہے شاہباد میں لکھی باغ ہے ایک بینظیر باغ ہے اور ایک کنڈا ہے ان سبھی پروپرٹیز کو لوکیٹ کرنا ہے ان کا ویلیوشن کرنا ہے اور ویلیوشن کے بعد پارٹیشن کی سکیم تیار کرنا ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے پورے پردیش میں کسان جاگرن ابھیان چلائے جا رہا ہے جس کے دوسرے چرم کی شروعات زلہ کانگریس کمیٹی برے لی کے کاریالے سے ہوئی اس دوران پور میر سبری ایرن سمیت تمام کانگریسی نیدہ موجود رہے کانگریس کارکر تک گھر گھر جا کر فارم بھرمائیں گے اور نکر سبھائی کریں گے پریلی میں فیڈریشن آف بینک ریٹائریز ایسوسیشن کی اور سے بینک کے ریٹائیٹ کمچاریوں نے پینشن ریویزن کو لے کر یونین بینک کا یوپ خانچ ورہا پر دھرنا پر ادشن کیا سنگٹھین گزلہ مندری گوپال پشنگارما نے کہا بینک کے چیئرمن اور ایم ڈی کو ڈبل پینشن بل رہی ہے اس لیے وہ لگتار شوشن کر رہے ہیں بریلی کے بہیڑی میں کبرستان روڈ شیرنگر میں کرانے کے گودام میں آگ لگنے سے ہڑکم مج گیا لوگوں نے آگ کی سوشنا فائر برگیٹ کو دی لیکن فائر برگیٹ کی گاڑیاں آدھا گھنٹہ دیری سے پہنچی وہیں پولس پر شاسن کے ادھکاری بھی موقع پر پہنچ گئے تھے آگ کی وجہ سے لاکھوں کے نقصان کی بات کہی جو آ رہی ہے فائر برگیٹ نے قریب تین گھنٹے کی مشہفت کے بعد آگ پر خوابو پایا موراندباد کی عیدگاہ میدان میں ناکتہ سنشدن کانون اور نرسی کے خلاف بیتے نو دینوں سے دھرنا پردشن چل رہا ہے جس کو تاکہ دینے کے لیے مشہور شائر اور کانگریس نیتہ امران پر تاب گڑی پہنچے یہاں انہوں نے پردشن کاریوں کو سمرتن کرتے ہوئے کہا سرکار کو بیک پوٹ پر آنا ہی پڑے گا یہ لڑائی سے مشہلمانوں کی نہیں یہ لڑائی سے دیش کے مون نیواسیوں کی ہے جو اس دیش میں سدیوں سے رہ رہے ہیں ان سے سرکار کے رہے ہیں کہ کاغذ دکھاؤ تو وہ بیروہد میں اُترے ہوئے ہیں سرکار کو بیک پوٹ پر آنا پڑے گا سرکار کل پرسوں تھوڑا بیک پوٹ ہی بھی ہے اور اس نے لکھت طور پر دیا ہے کہ فیلال انہاسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ پوری طرح سے سی اے بھی واپس کریں گے بلی اے جنبت کی گرام سبہ سارنگ پور کے بیند بستی میں اگیاتکاروں سے بیشوڑ آگ لگنے کے بعد ہر کم مچ گیا آگ کے تارڈاو نے درجنوں جھوپنیوں کو اپنے آگوش میں لے لیا جہاں سب کو جل کر خاک ہو گیا حالکہ گرامیڑوں کی سوشنہ کے بعد موقع پر پہنچی پائر بگیٹ کی ٹیم نے آگ پر خابو پایا لیکن جب تک آگ پر خابو پایا جاتا تب تک درجنوں پریواروں کا آشیانہ جل کر خاک ہو چکا تھا کازگنج کے سہاور شیطر اسید گاؤں میں آسور میں جھاڑکو کے نام پر ڈھگی کا معاملہ سامنے آیا پیڑیٹ نے سمدھان دیوز کے دوران ایس ڈیم کو شکایت کی فلال ایس ڈیم نے مقدمہ درشوہر کاروائی کے ردیش دی ہیں کازگنج لادکاری سہاور سواسکیندر کا آچک نیرکشن کرنے پہنچے موقع پر خامیاں ملنے کے بعد انہوں نے ناراض کی ظاہر کی اور تمام خامیوں کو جل سے جل ٹھیک کرنے کے نیردیش دیا حالکہ اسپتال کے کروی اپنی دیوزی کرتے نظر آئے آب دیکھ رہے لائی پینٹی فور نیوز